بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے حدیث شریف کی روایے سے یہ بھی محلوم ہوتا ہے کہ محمر بندے بزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریابت کیا کرتے ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے اور فلان کس حالت میں ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہو فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو بزخ میں اس کے اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم بزخ میں اس کے عزیز و اقراب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں ارشاد فرمایا ہاں اور ایک دوسری کے زیارت بھی کرتے ہیں عربی لوگت میں بزخ دو چیزوں کے درمیان روح کو کہتے ہیں اور شرعی استالات میں دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم بزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے فرار نے کہا ہے بزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک زمانہ ہے جو مرا وہ بزخ میں داخل ہو گیا یعنی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے مسجود ملائک بنایا اور بحشت کو ان کا مسکن بنایا پھر ان کو منشہ تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت دوسرا گھر دنیا تیسرا گھر بزخ چوتھا گھر پھر جنت مقرر کیا اور آدم نے اسلام کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ دوسرا گھر دنیا تیسرا بزخ چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا ہر گھر کے لیے مناظت احکام معین فرمائی داری عمل اور مزیع آخرت قرار دیا پسندیدہ اور غیر پسندیدہ عمال کی تعمیل کے لیے انبیاء اسلام کو مبعوض فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا صاحب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کا حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے موسی قیامت تک کا زمانہ بزخ کہلاتا ہے اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے حقیقی جزا سزا حساب و قطاب کے بعد ہوگی اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ